کچھ دنوں سے ہو رہی ہیں پریس میں کہ مولانا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے مولانا نے پہلے ایک بہت تاریخ رمے میں روشنی ہونے کا ثبوت دیا اس رات جو ہونے جا رہا تھا جو شبخون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر اس شبخون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پر پامال ہونے سے بچایا ہماری جو اقتار ہیں شرافت کی اقتار آئین کی اقتار شریعت کی اقتار مولانا ان پر ثابت قدم ہیں کھڑے ہوئے ہیں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہم نے آئینی معاملات بھی دیکھے ہیں آئندہ ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو بیٹھ کر اکٹھے ان معاملات کو دیکھے گی لیکن مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں بطور ایک عالم بطور ایک محبے وطن پاکستانی وہ بلکل واضح ہے ان کی سوچ کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس سے تاریخ میں اس لمحے کو ایک تاریخ لمحے کے طور پر یاد رکھا جائے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک اور سابق وزیر آزم کو کسی ملٹری عدالت کے ذریعے کوئی سزا دلوا دیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیاسی جماعت پر حملہ کریں آپ ایک کٹپتلی عدالت بنائیں جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کوٹ کہتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں ان تمام باتوں پہ ہماری بلکل وضاحت ہے ہم ضرور آئینی اصلاحات کی بات کریں گے لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے جو ہائی کورٹ کے ججوں کو تتر بتر کرنے کی بات ہے کہ ایک جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے کئی اور بھیج دو یہ سب کچھ بدنیتی پر مبنی ہے جو چھے جج صاحبان اسلامباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا ایک تاریخی اہمیت کا خط لکھا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی ہائی کورٹ میں کسی جج کو سر اٹھا کے نہ چلنے دو تو ہم اس سب کی مضاحمت کرتے ہیں ہم مدافعت کرتے رہیں گے مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور آگے جو بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا پاکستانی قوم پاکستان کے آئین کی بقا کا معاملہ ہے پاکستانی قوم کی فلا کا معاملہ ہے میں آپ سے ارز کروں جنگل میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی شادیانے بجانا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کچھ بھیق دے دی ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے ہم نے پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک فلائی ریاست بنانا ہے صحیح معنوں میں ایک ایسی ریاست بنانا ہے جہاں قانون کا آئین کا دور دورہ ہے تب ہی آپ میں ہمارے بچے یہاں پہ پنپیں گے تب ہی یہاں پہ نوکریاں ہوں گی تب ہی یہاں پہ صحت اور تعلیم ٹھیک ہوگی ورنہ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو منسلک ہو جاتا ہے مقتدر طبقے کے ساتھ اور آپس میں 77 سال سے یہ اس ملک کو چوس چوس کر اپنی یہ منفیت کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم ایک عوامی تحریک کے طور پر سامنے اٹھیں گے اور اٹھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا اور دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی اس وقت سب کو احساس ہے کہ پاکستان کی عوام بیدار ہے پاکستان کی عوام کسی شب خون کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی تو ہم بہت شکر گزارے اس میٹنگ کے لیے جو مولانا نے ہمیں دی اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے تو مولانا ایک تو ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اس فاشزم کو شکست دینے کے اندر اپنا کردار ادا کیا دوسرا جو موجودہ حکومت اب دوبارہ جس طریقے سے کوئی ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو آپ کے سیول رائٹس ہیں جو آپ کے فنٹیمنٹل رائٹس ہیں ان تمام رائٹس کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے کامران مرزا صاحب موجود تھے اس کی قانونی آئینی لحاظ سے بات چیت ہوئی اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بن گئی اور ہم انشاءاللہ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ مولانا اپنے اس موقف پر قائم ہے اور مولانا کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو پاکستان کے عوام کو ان کے بیسک فنڈامینٹل رائٹس سے محروم کرے میں ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا تو یہ موقف ہمارے لئے بہت خوش آئند ہے باقی چونکہ اس ٹو ارلی ٹو کال ابھی ہم یہاں پر ملاقات تھی گزشتہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی ریلیکسڈ مول کے اندر ملاقات ہوئی تو صرف یہی چیزیں کہنی تھی باقی ساری چیزیں سلمان اکرمارا صاحب تو وہ مصابدہ کوئی شیئر ہوا ہے مولانا صاحب نے کوئی تیار کیا نہیں دیکھیں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ گفتگو ہوگی اور اگر کوئی تجاویز ہوئیں تو وہ ہم مشترکہ طور پر دیں گے اور تحریک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے چونکہ باقی لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں تھی رضی ناصر عباد صاحب نہیں تھے محمود خانہ چکزئی صاحب نہیں تھے لیکن ہمارے جو ترجمان ہیں آخر زیادہ حسین صاحب وہ یہاں پر موجود تھے تو میری پریزنس اس آلائنس کی طرف سے بھی یہاں پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے تحادی کے طور پر تو حیث ہو ہے لیکن ہم وہاں پر کلیکٹیولی یہاں پر اس آلائنس کی طرف سے ہی آئے تھے نہیں دیکھیں یہ ہم اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ تو ہم اپنی چلائیں گے ہو سکتا ہے کسی لمحے اس میں بھی کوئی اشتراک ہو لیکن ہمارا بالکل اس وقت یہ نصب لین بھی ہے ہماری پکار بھی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اٹھے ہم پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ چلے اور اگر تحریک کی ضرورت ہوگی تو یہ تحریک ضرور چلے گی بہت چکریہ ہم ایک عوامی تحریک کے طور پر سامنے اٹھیں گے اور اٹھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا اور دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی اس وقت سب کو احساس ہے کہ پاکستان کی عوام بیدار ہے پاکستان کی عوام کسی شب خون کو کامیاب نہیں ہونے دے گی تو ہم بہت شکر گزارے اس میٹنگ کے لئے جو مولانا نے ہمیں دی اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے تو مولانا صاحب سے کوئی آئینی مصفدہ آپ لوگ نے شیئر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹائم نہیں لوں گا صرف دو تین چیزیں کیونکہ سلمان اکرمالرہ صاحب تمام چیزیں بیان کر چکے ہیں میں چونکہ گزشتہ ان تین ڈیلیگیشنز کا حصہ تھا جو مولانا صاحب کے پاس آئے جس وقت حکومت شب خون آئین کے اوپر مار رہی تھی اور پاکستان میں فاشزم کی ایک بنیاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے بعد میں چونکہ مولانا ملتان تشریف لے گئے اور میں بائنڈنگ تھا ادا کرنا تھا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اس فاشزم کو شکست دینے کے اندر اپنا کردار ادا کیا دوسرا جو موجودہ حکومت اب دوبارہ جس طریقے سے کوئی ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں آپ کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو آپ کے سیول رائٹس ہیں جو آپ کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان تمام رائٹس کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے کامران مرزا صاحب موجود تھے اس کی قانونی آئینی لحاظ سے بات چیت ہوئی اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ ایک کمیٹی بن گئی اور ہم انشاءاللہ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ مولانا اپنے اس موقع پر قائم ہے اور مولانا کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو پاکستان کے عوام کو ان کے بیسک فنڈامینٹل رائٹس سے محروم کرے میں ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا تو یہ موقع ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے باقی چونکہ اس ٹو ارلی ٹو کال ابھی ہم یہاں پر ملاقات تھی گزشتہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی ریلیکسڈ مول کے اندر ملاقات ہوئی تو صرف یہی چیزیں کہنی تھی باقی ساری چیزیں سلمان اکرمیہ صاحب تو وہ مصفدہ کوئی شیئر ہوا ہے مولانا صاحب نے کوئی تیار کیا نہیں دیکھیں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ گفتگو ہوگی اور اگر کوئی تجاویز ہوئیں تو وہ ہم مشترکہ طور پر دیں گے اور تحریکے تحریکے تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے چونکہ باقی لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں تھی رضی ناصر عباد صاحب نہیں تھے محمود خانہ چکزئی صاحب نہیں تھے لیکن ہمارے جو ترجمان حسین صاحب وہ یہاں پر موجود تھے تو میری پریزنس اس الائنس کی طرف سے بھی یہاں پر ہے پاکستان تحریکین صاحب کے تحادی کے طور پر تو حیث ہو ہے لیکن ہم وہاں پر کلیکٹیولی یہاں پر اس الائنس کی طرف سے ہی آئے سر احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکیشن ہوئی ہے نہیں دیکھیں یہ ہم اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ تو ہم اپنی چلائیں گے ہو سکتا ہے کسی لمحے اس میں بھی کوئی اشتراک ہو لیکن ہمارا بلکل اس وقت یہ نصب لین بھی ہے ہماری پکار بھی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اٹھے ہم پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ چلے اور اگر تحریک کی ضرورت ہوگی تو یہ تحریک ضرور چلے گی بہت شکریہ